ہر مہینے آپ ایوریج لگا سکتے ہیں پندرہ سے سولہ ہزار بندے اسٹریلیا میں پی آر لیں گے ہلو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گائز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میجر اپ ڈیٹس آئی ہیں جو ایک جولائی سے یہاں پہ اسٹریلیا میں لاغو ہو جائیں گی ان اپ ڈیٹس کے بارے میں تو اگر آپ کو ساری اپ ڈیٹس جاننی ہے تو آپ کو میری ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کے انڈ تک دیکھنا ہوگا تب ہی آپ لوگوں کو ان اپ ڈیٹس کے بارے میں پتا چلے گا سب سے پہلی اپ ڈیٹ کیا ہے کہ جو سٹوڈینٹس کے فول ورکنگ رائٹس تھے وہ ایک جولائی سے ابھی چوبیس گھنٹے ہونے جا رہے ہیں جو کی کوویڈ میں جو انہوں نے کر دیا کہ سارے سٹوڈینٹ فول ٹائم کام کر سکتے ہیں اب وہ رسٹکشن انہوں نے ہٹا دیا اب بچے فول ٹائم کام نہیں کر پائیں گے وہ صرف چوبیس گھنٹے کر پائیں گے کوویڈ سے پہلے یہ بیس گھنٹے ہوتے تھے بہت یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے انہوں نے چار گھنٹے ایکسٹرہ کر دیا تو اگر میں فورٹ نائٹ کی بات کرتا ہوں تو یہ آپ کے اڈتالیس گھنٹے ہو گئے ہیں آپ یعنی دو ہفتے میں اڈتالیس گھنٹے ہیں آپ پہ سٹوڈینٹ ویزا پہ کام کر سکتے ہیں پہلے کی طرح ابھی یہاں پہ ایسا کچھ نہیں رہا ہے ہاں جی اب بات کر لیتے ہیں ہم دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ میں کیا ہے کہ اگر آپ انڈیا سے جو کورس لے کے آ رہے ہیں اسے چینج کرتے ہیں اور امیگریشن کو نوٹیفائی نہیں کرتے ہیں تو شریعت وی آپ کا ویزا کینسل ہو جائے گا اور جو بچے یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو افیسیل لیٹر بھی آ رہے ہیں کہ آپ تیس دن میں کنٹری کو موو کرو یہاں سے چلے جاؤ تو اگر آپ کچھ ایسا پلائن مائنڈ میں کر کے آ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے کورس چینج کر دوں گا تو یہاں آپ کو ڈریکٹ ڈیپورٹ کرنے والے ہیں تو انڈیا سے بی کیر فل سوچ سمجھ کے ہی کورس کو لے کے آئیں یہ نہیں ہے کہ جس کورس میں ایجنٹ نے کرا دیا ہے کہ اسی میں بیس دو نہیں ایسا نہیں چلے گا اب بات کر لیتے ہیں ہم تیسری اپ ڈیٹ کی تیسری اپ ڈیٹ میں کیا ہے کہ انہوں نے جو سپاؤس ہوتے تھے اگر آپ کا سپاؤس کوئی بھی یہاں پہ ڈیپلوما لے کے آ رہا ہے یا بیچلر ڈگری لے کے آ رہا ہے جو آپ کا پارٹنر ہے اس کو فل ورکنگ رائٹس بلکل بھی نہیں ملیں گے ملیں گے کس کو صرف اور صرف جو ماسٹر ڈگری کر کے آ رہے ہیں اور جو پی ایچڈی کریں گے یہاں پہ ان کے لیے ان کے سپاؤس کے لیے یہاں پہ فل ورکنگ رائٹ ہے پر جو بیچلر اور ڈیپلوما کر کے آ رہے ہیں ان کو ورکنگ رائٹس میں ریسٹکشن لگنے والی ہے ان کے پارٹنر یہاں پہ فول ٹائم ورک نہیں کر سکتے ان کو بھی چوبیس گھنٹے ہی کام کرنا پڑے گا اگر آپ کا پارٹنر یہاں پہ ڈپلوما میں ہے اور بیچلر میں ہے اب بات کر دیتے ہیں فورت پوائنٹ کی فورت پوائنٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے ریسیسن آنے والا ہے آسٹریلیا میں ریسیسن کیا ہوتا ہے میں آپ کو سمپل سبدوں میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ریسیسن میں یہ ہوتا ہے کہ مہنگا آئی بڑھ جانا لوگوں کی جوب چھوٹ جانا اور لوگ خالی گھر پہ بیٹھ جانا اس میں کیا ہوتا ہے جیادہ تر کنٹری کی پوپولیشن گھر میں خالی بیٹھ جاتی ہے اس میں جوب لوز ہو جاتی ہیں تو جوب لوز ہوئیں گی تو کیا ہوئے گا جوب لوز ہونے سے یہاں پہ بے روجگاری فیلے گی جب یہاں کے ہی لوگوں کو کام نہیں ہوگا تو اس سے آپ سارا سمجھ سکتے ہیں ان کا کہ یہ ایمیگریشن کو ٹارگیٹ کریں گے ایمیگریشن کو یہاں پہ بلانے کے لیے یہ سٹوپ کریں گے کہ نو مور ایمیگرینٹس تو اس چیز سے آنے والے دنوں میں جو ایمیگرینٹس یہاں پہ آ رہے ہیں ان پہ سکتی ہو سکتی ہے ان کو نہیں بلائے جائے گا یہاں پہ کیونکہ جب یہاں پہ ہی جوب نہیں ہوئیں گی اگر میں یو ایس کی بات کروں اگر میں یو اکے کی بات کروں وہاں پہ already recession آ چکا ہے کینیڈا میں بھی کافی زیادہ حالات ٹھیک نہیں چل رہے ابھی کیونکہ recession کی تدار پہ ہے یہاں پہ بھی اوبر میں کام نہیں ہے کیونکہ بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں اگر یہاں پہ ایمیگریشن آ جاتا ہے تو یہ ایمیگریشن کو بلکل سٹوپ بھی کر سکتے ہیں ان فیوچر میں ہاں جی اب ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارا فیفت پوائنٹ فیفت پوائنٹ کیا ہے فیفت پوائنٹ میں انہوں نے اب کی بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم دو ہزار تیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک اگلے فائنانسیل یئر میں ایک لاکھ نبی ہزار بندہ آسٹریلیا میں پکا کریں گے یعنی ہر مہینے آپ ایوریج لگا سکتے ہیں پندرہ سے سولہ ہزار بندے آسٹریلیا میں پی آر لیں گے تو یہ کتنی بڑی گوڈ نیوز ہے ایک لاکھ نبی ہزار نمبر آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا نمبر ہے آسٹریلیا کے لیے یہاں پہ ایک لاکھ نبی ہزار لوگوں کو پکا کیا جائے گا یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اتنے بڑے نمبر میں یہاں پہ لوگ پکے ہوئیں گے آسٹریلیا میں جو انہوں نے اپنا فیڈرل بجٹ نکال لیا ہے لوگوں کی پی آر کے لیے ہر سال بجٹ نکالتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی کش کبری ہے یہاں پہ تو یہ کچھ زیادہ بڑی اپ ڈیٹس تھی جو ایک جولائی سے لگو ہو رہی ہیں تو یہ میں نے آپ سبھی کو بتایا تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو انفورمیٹیو رہی ہوگی اس طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آپ سبھی سے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں تینکیو سو مچ گائز